ہیلو جی ویورز اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ اور گوڈ مارننگ اور آج جو ہے سمن گئی بھی اپنی ننوں کے گھر پہ رات کو وہ جو ہے نانی کو چھوڑنے چلی گئی تھی اپنی اور امی جو ہے کیلی تھی تو امی کا دل نہیں چاہ رہا تھا جانے کا تو امی نہیں گئی تھی پھر رات کو جو ہے سلیمان اور سمن جو ہے انہوں نے چھوڑنے جانا تھا لیکن سلیمان بھی نہیں آیا تھا تو اس لیے سمن کو جانا پڑا یہاں سے پھر سمن اور امی گئے اور رات کو مشل نے سرپرائز دینا تھا لیکن بہت لیٹ ہو گیا تھا کیونکہ رومیس بہت دیر سے آتا کام سے اور اس کی طبیعت بھی تھوڑی سیٹ نہیں ہے تو اسی لیے تو ہو سکتا ہے کہ آج وہ لوگ کریں تو سیلیبریٹ اور یہی بات ہے کہ موقع پہ جب جس دن دن ہوتا ہے دن تو اسی دن اچھا لگتا ہے سرپرائز کا لیکن یہ ہے کہ کچھ انسان کی مجبوریاں ہوتی ہیں کوئی ایمرجنسی ہوتی ہے اس وجہ سے انسان کر نہیں پاتا ہے تو جو ہے بھئی بس دن جو ہے وہ دن کے دن ہی اچھا لگتا ہے میں تو اپنے لیے بھی اور اپنی بیٹی کے لیے بھی یہی کہنا چاہوں گی کہ جس دن فادر ڈے تھا اسی دن کا سرپرائز بنتا تھا تو میں بھی نہیں گئی اس نے مجھے بولا امی میں شام کو آنگی اور میں بھی اپنے ابو کے پاس نہیں جا پائی اور اس لیے جو ہے دیر ہو گئی تھی اور ہم لوگ نہیں جا پائے تو ہم لوگ بھی چلو اب امی کو یہی بول رہے تھے کہ ہم لوگ بعد میں آئیں گے تو ابو جو ہے وہ نراز ہو رہے تھے میرے سے کہ جو ہے نا شازیہ نہیں ہے کیونکہ ہمیشہ جو ہے میں سب سے پہلے جاتی ہوں اور ابو کو وش کرتی ہوں تو اس دفعہ میں نہیں گئی کیونکہ اس نے میشل نے آنا تھا میرے پاس تو میں اس لیے نہیں جا پائی اور آج گئی بھی سمن ادھر تو ہم لوگ دکھائیں کہ آج آپ کو روٹین سمن کے بغیر ہم لوگ دن کیسے گزارتے ہیں یہاں پہ میں نے برتن سب دھولیا تھے میں سبح اٹھی میں نے سب سے پہلے برتن سب دھولیا ہے اور سب برتن برتن سیٹ کی ہے تھوڑی حالت کی چند کی سیٹ کی ہے اور نیچے سے بھی پل سفائی کر دی ہے تاکہ اچھے سے ناشتہ بنا سکیں تو آپ نے ساتھ ساتھ ہی ہمارے رہنا ہے اور ابھی ہم لوگ آٹا گونتے ہیں پھر اس کے بعد دکھاتے ہیں لیو بھی اٹھ گیا ہے ہیلو کرو ہائے اور ناشتہ کرنے ہیں آپ نے ناشتہ کرنے ہیں ویبو نے اور دیا بھی اٹھ گئی اور بچے جائے وہ اٹھ کے اوپر ہیں اور سلیمان جائے وہ بھی گھر پہ ہی ہے تو دیکھتے ہیں ابھی اور آٹا گونتے ہیں اور آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ناشتہ اور پورے دن کی روٹین کے ہم سمن کے بغیر دن کیسے گزارتے ہیں کمرہ رہ گیا تھوڑا سا سمیٹنے والا تو کمرہ سمیٹتے ہیں پہلے بچوں کو ناشتہ بنا دیں دیو کو بھی بھوک لگی ہے دیو بھوک لگی ہے ہاں دیو کو بھی بھوک لگی ہے اور ان لوگوں نے ایک دفعہ دودھ اپنا پی لیا ہے پیڈر پی لیا اور ابھی ان کو کھانا ہے کیا کھانا ہے پراتھا پراتھا نہیں کھانا آپ نے پراتھا ہاں تو ان لوگوں نے ابھی کھانا ہے پراتھے تو چلے ہم لوگ بناتے ہیں پراتھے بس پیڑے یہ دیکھیں ہم نے بنا کر رکھ لی ہیں اور یہ پکوان رہا اور یہ رہا دوا تو جو ہے کوئی ہے نہیں ہے موبائل پکڑنے والا اس لیے پورا کلپ آپ کو نہیں دکھا سکتے تو بھی پراتھا بنا کے آپ کو دکھاتی ہوں اور بچوں کے ساتھ ناشتہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اور یہ دیکھیں تو نو ساڑھے نو کا ٹائم ہو رہا ہے تو جی بھی بس یہاں پہ بن رہا ہے پراتھا اور میں آپ کو پورا کلپ اس لیے دکھا پا رہی کیونکہ میں اکیلی ہوں اور بچے چھوٹے ہیں وہ کیمرہ پکڑ نہیں سکتے ہیں تو بڑی مشکل ہو رہی ہے یہ دیکھیں ہمارے دو پراتھے بن چکے ہیں اور بس پانچ پراتھے بنانے کیونکہ بچے ہم وہ نہیں کھاتے تو چی بیوز تقریباً تین سے چار بجے کا ٹائم ہو چکا ہے اور ہم نے شام کی جو ہے سمیٹا سماتھی کر دی ہے صفائی کر دی ہے اور یہ دیکھیں یہ یہاں پہ پڑا ہے تو اس کو رکھ دیتے ہیں یہاں پہ اور کافی اچھا لگ رہا ہے کمرہ اور جب بندے نے خود کرنا ہوتا ہے تو وہ خود سے کر لیتا کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے میری ذمہ داری میں نے ہی کرنا ہے بچوں کو بھی نلا دیا اور پورا گھر بھی صاف کر دیا اور کھانا بھی چڑھا دیا اور یہ دیکھیں گھر بھی پورا صاف کر دیا تو یہ دیکھ سکتے آپ پورا گھر صاف clean and clear تو یہاں سے تھوڑا سالن بھی چڑھا دیا اور سالن بھی بنا رہے آج ہم لوگ کالی چنے اور کالی چنے یہ گرمیم بہت اچھے ہوتے ہیں اس کا جو شروع ہوتا ہے وہ بہت زبردست لگتا ہے اور ابھی ہم نے ابھی چڑھائے بچوں کا نہ لا کے اور ابھی خود فریش ہو کے پھر آپ سے ملتے ہیں اور یہ میں مسالہ اس میں ایڈ کرنے لگی اور مسالہ بناتی ہوں اور آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہتے ہیں جی بیوز یہاں پہ لیا لیٹی بھی لیا کی میں نے تھوڑی سے لگائی ہے پٹائی کیوں کہ یہ لوگیں کر رہے تھے لڑائی اور میں بھی فریش ہو چکی اور بچے بھی فریش ہو گئے ہیں اور ابھی کھانا بھی بننے والا ہے اور روٹیاں ہم لوگ آج ہوتل سے مگوائیں گے کیونکہ پھر میری لرجی جو ہے پھر مجھے پسینہ زیادہ ہے نا تو پھر بہت زیادہ پریشان کرتی ہے بس یہاں پہ ٹائم ہو چکا ہے شام کی چائے کا اور میں نے چھوٹی سی دیچکی میں رکھ لی ہے دو دھائی کپ چائے تو چائے ابھی دیکھتے ہیں اور سالن کو بھی دیکھتے ہیں سالن کہاں تک پہنچا ہے اور اس کو ہم نے جو ہے ہلکی آج پہ مسالہ سب ڈال کے رکھ دیا ہے پکنے کے لیے اور یہ دیکھ سکتے ہو آپ کے کہاں تک پانی تھا اور میں نے اس کو زیادہ پانی ڈال کے اور ابھی تک میں نے اس کو چھیڑا نہیں ہے اور یہ جتنا زیادہ پکے گا اتنا اچھا یہ ٹیسٹی سالن بنے گا تو ویسے ہم لوگوں میں کالے چانے کا سالن بہت بسند کرتے ہیں اور چائے ہماری اور یہ تیار تو ابھی چائے کے ساتھ ملتے ہیں آپ سے اور یہ دیکھو لیا 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 ادھر بات کرو ہیلو کرو ہائے گائی بس اور کچھ نہیں چھوڑ دو چھوڑی چھوڑی اللہ پی چھوڑا ہائے گائی بس یہ چھوڑ دو چلو جاؤ پر چائے پی نہیں آپ نے کیوں کیا چججی لے نہیں ہے اس کو بھئی تو یہاں پہ چائے ہو رہی ہے تیار اور سار سار سالن بھی بن رہا ہے اور گرمی نیچے چھولا جلنے کی تھی وجہ سے تو اس لئے میں اوپر جا کے بیٹھی بھی تھی تو ابھی چائے پیتے ہیں اور چائے اس پہ کچھ بات کرتے ہیں آپ سے نانی تھی ایک ہی کپ تو اس لئے ہم نے جو ہے کپ میں ہی دودھ نکال لیا ہے کیونکہ یہ کعبہ تھوڑا زیادہ ہے تو یہ پھر جب وہ آئیں گے تو پھر ان کو فریش چائے بنا کے دے دیں گے اور میں اپنی جو ہے وہ کپ میں ہی دودھ نکال لیا ہے تو اپنی کپ میں ہی چائے بنا لیتا ہوں تاکہ دودھ جو ہے وہ ضائع نہ ہو کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہے اور رکھی ہوئی چیزیں کھانے کو دل نہیں چاہتا چاہتے ہیں havoc了 دیکھاتے ہیں آپ کو میان جی سے بھی ملواتے ہیں وجی ویورس چائے بنچونکی ہے اور چاہ میں تو اپنے لیے بنائی تھی لیکن میاں جی بھی آگئے ہیں تو ان کے لیے بھی بنا لیا چائے تو میاں جی آگئے ہیں اور چائے پی رہے ہیں اور میں بھی چائے پی رہی ہوں اور شام کی چائے جو ہے نا بہت مزے کی لگتی ہے چھت پہ بیٹھ کے اور گرمی میں جو ہے نا چار پانچ بجے کے بعد چھت پہ بیٹھنے کا سکون ملتا ہے اور ابھی بھی دیکھیں فیس میں پسینہ آ رہا ہے میرے ابھی بھی گرمی لگ رہی اور مجھے بہت زیادہ گرمی لگتی ہے کیونکہ میں نے میڈیسن بہت زیادہ کھائی ہے اور الرجی کی وجہ سے بھی بہت زیادہ گرمی لگتی ہے اور دیا جو ہے میرے کپڑوں کے ساتھ ہاتھ ساف کر دیا گندی بچی نے اور ادھر دیکھو ہیلو کرو ہیلو کرو کیا کھا رہے ہو کیا کھا رہے ہو بہت بہت تمیزے بات نہیں کر رہی تو گائز بات مجھے آپ سے یہ کرنی تھی کہ فادر ڈے اب گزر گیا ہے تب میرے خیال میں جو ہے نا یہ ڈرامی بازی نہیں کرنی چاہیے میں یہ کر لوں اور وہ کر لوں اور یہ کر دوں اور وہ کر دوں تو جو بات تھی وہ تو اب گئی تو میرے خیال میں تو نہیں اب ٹائم جب ٹائم ایک ڈے دیا ہوئے آپ کو کہ یہ جو دن ہے یہ ماں باپ کا ہے تو آپ وہ دن گزار کے آپ اپنے کاموں میں لگ جاؤ اور پھر دوسرے دن بولو کہ میں نے یہ کرنا اور وہ کرنا تو وہ بات نہیں رہتی وہ چاہے کوئی بھی ہو چاہے میشیل ہے چاہے میں ہوں چاہے کوئی اور ہے تو جب ایک خاص دن ہے تو آپ اپنے سارے گام پیچھے چھوڑ کے اس دن کو منائیں اپنے فادر کو وشک کریں نہیں یہ کوئی ضروری تھوڑی ہے نہیں ضروری ہے ماں باپ کی خوشی جب دل چاہے کر سکتا ہے ہاں لیکن ایک دن بنا ہو ہے نا جب ایک دن ہے فادر ڈے ہے یا مادر ڈے ہے تو جب آپ کے پاس اس ٹائم پر ٹائم نہیں ہے نا تو پھر آپ رہنے دو بھئی آپ کے پاس اگر ٹائم نہیں ہے اور یہ میسیج میں مطلب کہ سب کے لیے ہے یہ وہ نہیں ہے کہ ہم لوگ یہ کر لیں گے میں اس دفعہ می کے پاس نہیں جا سکتی اس کے بعد پھر مجھے ٹائم نہیں ملا اس کے بعد چاہے میں جتنے بھی جاؤں لیکن وہ دن تو گزر گیا وہ دن تو بس گیا وہ دوبارہ سے اب وہ اگلے سال ہی آئے گا زندہ رہیں گے تو ہی آئے گا تو گائز اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر سسکرائب ضرور کیجئے گا اور ہم نے آج سمن کے بغیر کیسے دن گزر رہی ہے دیکھو آج ہمارا دن اچھا گزر ہے دیا وہ کہہ رہی ہے ہاں اچھا گزر ہے اور بالکل بھی اچھا نہیں گزر ہے ہم نے پورا دن کام کی ہیں اور آپ کے ساتھ شیئر بھی کیا ہے بہت سارا کام اور ابھی ہم جو ہے سالن بن رہا ہے اور ہم لوگ ابھی کھائیں گے تھوڑی دیر میں ابھی سالن کی بنائی کرتی تو پھر وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں اور آپ نے ویڈیو سکپ نہیں کرنی ہے ویڈیو فوری ووچ کرنی ہے آج کل آپ لوگ جو ہیں آپ کو کیا نہیں دے رہے ہیں جیسے پہلے دیتے تھے تو بھئی ہماری ویڈیو پہ آئیں لائک شیئر سسکرائب ضرور کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں جی بھی بز یہاں پہ ہے ہم لوگوں نے مقبالی ہیں فرنچ فرائز اور ہمارے یہاں کے فرنچ فرائز بہت اچھے ہیں اور دیو اور لیو دونوں مل کے کھا رہے ہیں اور میں بھی کھا رہی ہوں تو گائز آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر سسکرائب ضرور کیجئے گا اور کمنٹ سموک بتائیے گا کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی اور آپ لوگوں نے دعاوں میں یاد رکھنا ہے بہت سارا پیار دینا ہے جیسے ہمیشہ دیتے ہیں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اچھی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ پیس